اسلام علیکم اگر آپ نے وہ اس سے نہیں دیکھے تو ان کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا ضرور دیکھئے گا خیر کچھ اس سے دکھانا آپ کو ابھی باقی تھے تو آئیے آپ کو دوبارہ آسٹریہ اور ساؤ جرمنی لے چلتے ہیں آپ اپنی گاڑی پر ڈائریکل ایگلز نیس نہیں پہنچ سکتے آپ کو ایک پوائنٹ پر جانا پڑے گا جہاں سے آپ کو بس لینی پڑے گی اور وہ بس تقریباً ہمیں پہتے سے ہورے گی دو ایڈلز کی پڑی ہے تو بس کے بعد آپ اس پوائنٹ پر پہنچیں گے یہاں سے سیلف ٹور ہے ویو بہت فینٹاسٹک ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ورڈ ورڈ ٹو میں اپنی سٹریٹیجیز بنائے گا تو یہ ایک انٹرسٹنگ جگہ ہے اس کی ہسٹوریکل سگنفیکنس بھی ہے اندر جائیں گے ٹنل سے لیپ لیں گے مزید ٹاپ پہ جائیں گے اگر ابھی آپ کو دیکھ رہا ہو ہمیں ایک اس پارٹ میں جائے اور دیکھتے ہیں کہ اس زمانے کی جو کنسٹرکشن تھی وہ کتنی روبست تھی اور کس طرح یہ آرکٹیکچر بنائے گیا تا اس زمانے میں اب یہ جو آرکٹیکچر دیکھ رہا ہے بڑا نیسیب لگ رہا ہے اور اس زمانے کے حساب سے اس طرح کی ایک تنل بنائی گئی ہے اس پہاڑ کی چھوٹی پہ جو بہت آئی ہے بڑی امیزنگ ہے ہر زمانے میں فیرونیت وہ آپ کو بچائی پہ لے کر آتی ہے جب اس بچائی سے کوئی کسی کو لیٹ کر رہا ہو تو اس میں فیرونیت کا انصر کیوں نہ شامل ہو جائے کیا کر رہی ہو سمجھ برف پھیک رہا ہے کس کو؟ آگے برف ہے ہاتھ میں؟ کس کو ماروگی؟ آپ کو ماروگی؟ ماروگی کمیرے کو نماؤنا ہی آخر کار ہم پہنچ گئے ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ وہ یہاں بیٹھ کے اسکی میں بناتا ہوگا یا اس کا کوئی کوارٹر ہوگا آگے اس طرف کا یہ کوارٹر ہے جو ابھی یہاں سے دیکھ نہیں رہا لیکن ہمارا خیال ہے وہاں کچھ ہے جس کے کوئی روم شوم ہوں گے جو شاید پبلک کے لئے اوپن نہیں ہے پہر ہم پہاڑ کی چوٹی پہ تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے زبردست محول ہے مزیدہ برف بھی مل رہے کہیں بھی اور ہم کافی اونچی لیفٹ لے کے آئے ہیں دو سو کتنی فلور دی؟ ایک سو بیس ایک سو بیس ماں فلور تھا جی لیفٹ کا یہ سن ڈیرس ہے جہاں بیٹھ لے بیٹھ کے آرام کی اگرسا تھا آپ نے کسویر میں دیکھا ہے مل رہے ہیں جی ایک سو بیٹھ کے لئے یہ 5 پلیچ جو ہی گفت کی تک اٹلایان دکھتے ہیں شوٹی پھارا جی تو آپ کو پسند ہے وابسی کا ٹائم ہے وابسی کی کیوں میں لگے ہیں اس نے بن بن کے کیوں کو بولتا ہوں ایگلز نیسٹ کے دامن میں کہیں ایک خوبصورت جھیل بھی ہے جس کا نام ہے کونشزے لیک اور یہی ہے ہماری اگلی ڈسٹینیشن ہم لوگ پانچ بجے یہاں پہنچ گئے تھے لیکن ہمیں پہلے چلا کہ بوٹ رائیڈز ہیں وہ بند ہو چکے ہیں تو چھ بجے تک یہ شاید لیک کا ایریا بھی بند ہو جائے گا ہمارے پاس یہی ٹائم ہے اس منظر کو انجوائی کرنے کا یہ کونشزی کے پاس ایک زبردست قسم کی ٹوریس مارکٹ ہے یہاں پہ سوینیرز کی شاپس ہیں یہاں راج ہے تھوڑا ادلی تو آئسٹرم کھائیں ویفرز کھائیں اور سووینیرز خریدیں تو ہم ہو سکتا ہے دوبارہ آئیں یہاں پھر نیکس ٹرپ میں آسٹریا کے پہاڑوں میں کہیں خوبصورت آئس کیفز کے بارے میں سنا تھا آج کا دن آئس کیفز کے نام برف کے غاروں کی طرف جاتے ہوئے ہم نے پہاڑ کی چھوٹی سے یہ خوبصورت قلعہ دیکھا تو ڈرون شارٹس تو بنتے تھے موسیقی 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 دورین موسیقی آئیس کیف ایز ایک لینڈ اور ابھی ہم رستے میں ہے یہ رستہ آپ کو تقریباً 20 منٹ کی ہائی کے پھر کیبلکار لیں گے پھر 20 منٹ کی ہائی کے پھر کیف سٹائر سے گئے لیکن یہاں سے ڈیو بہت سپیکٹیکل ہو رہا ہے اندر بہت تھند ہے ہمیں بتائی گیا ہے ہم نے اپنے ہی ایک شرٹ رکھی ہوئی ہے ایک جیکٹ رکھی ہوئی ہے امید ہے کہ کافی ہوگی ہے خٹلٹ سیٹ یہ جو پیچھے ہے نا یہ کیف ہے موسیقی بدقسمتی سے ایک کیف کے اندر مووی بنانا اللہ ہو نہیں تھا اور وہاں اتنا گھپندیرہ تھا کہ ویسے بھی کچھ نظر نہ آتا ہائی بچہ آپ کو دیکھ رہے کیف دیکھ رکھ کھٹ مردہ کھٹ مردہ یہاں سے ہم لوگ آگئے کیف سے ہوگئے آئیٹ چیکٹ ایز یوزول واپسی کا سفر ہے موسیقی 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 ہمارے جانے کا وقت آگیا ہے ہم اپنے اس ٹیمپراری گھر کو خدا حفظ کرنے لگے ہیں سات آٹھ گھنٹے کی ڈرائیو ہے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ کم سے کم نو گھنٹے لگیں گے اس کو کمپیٹ کرنے میں آسٹریہ گھرٹے بہت زبردست تھا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں اسی طرح آپ کو لائف ان جمانی کے بارے میں بتاتے رہیں گے اور مزے مزے کی جگہوں کے بارے میں ویڈیوز بنا کر دکھاتے رہیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ